نمازکار بہت سواغت ہے آپ کا زیمت دی پردیش 36 گرد دیکھ رہا ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں آصف شیخ آپ کے آواز میں آج بات ایم پی اپ چناف کے نتیجوں نو سیٹوں پر ملی بی جپی کو ہار اور ہار کی پیچھے کی وجہوں کی ایم پی کی 28 ویدھان سبہ سیٹوں میں 19 سیٹوں پر بی جپی نے جیت درج کی تو ساتھی 9 سیٹوں پر پارٹی کے وہ پرتیاشی ہار گئے جو 2018 میں انہی سیٹوں سے جیتے تھے تو کیا وجہ رہی کہ 19 سیٹوں پر تو پرتیاشی جیت گئے مگر 9 سیٹوں پر باقی پرتیاشیوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا کیا پارٹی کے اندر ہوا بھی تر گھا تھی ان نیتار کی وجہ کا سب سے بڑا کارن بنا کم سے کم مرینہ سے مات کھانے والے رگو راج کنسانہ کا تو یہی ماننا ہے یہی وجہ ہے کہ کنسانہ ایسے ہی بھیدیوں کی لمبی لسٹ لے کر پارٹی دفتر پہنچے اور ایسے نیتاؤں پر کاروائی کی مانگ کی کئی سوال ہیں جن کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے ایک خاص پینل بھی ہمارے ساتھ جڑے گا لیکن آئیے سب سے پہلے ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں ایم پی کی اٹھائیس پیدھانت سبھا سیٹوں پر ہوئے اپچناف کے نتیجوں میں 19 سیٹیں جیت کر بی جے پی نے اپنی سرکار تو بچا لی مگر نو ایسے پور ویدھائی کو کوہار کا سامنا کرنا پڑا جو کانگرس سے استیفہ دے کر بی جے پی میں شامل ہوئے تھے اور اس بار بی جے پی کے ٹکٹ پر چُناب رڑے تھے ان نو ہارے ہوئے نیتاؤں میں تین تو شیورات سرکار میں منتری تھے جو اپنی اسی سیٹ سے ہارے جہاں انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں بڑے انتر سے جیت درش کی تھی سوال یہ ہے کہ جب اٹھائیس میں سے 19 پور ویدھائی جیت گئے تو آخر نو نیتاؤں کی ہار کی کیا وجہ تھی اس سوال کا جواب مرینہ سیٹ سے ہارے رگورات سنگھ کنسانہ سے خود سنیے کچھ لوگ ہیں جو پارٹی میں بیترگات کرتے ہیں وہ اپنا کام کر گئی دیکھیں کھلے طور پر وہاں پر جو لیڈرز ہیں رستم سنگھ ہیں راکیش رستم سنگھ ہیں اور تمام دوسرے بھی لوگ ہیں جو کھل کر کام نہیں کر پا رہے تھے کیا اشارہ ان کی طرف ہے سناپ نے رگوراج کنسانہ کے مطابق انہیں تو اپنوں نے ہی لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا ویسے خاص بات یہ ہے کہ مرینہ سے ہارے کنسانہ جہاں اپنوں کے ہی شکایت سنگھن کے پاس لے کر پہنچے ہیں تو وہی ڈبرا سے ہاری منتری عمرتی دیوی نے نتیجوں کے ایک دن بعد ہی کہا تھا کہ ہار کے لیے وہ خود ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ کسی نے دھوکہ نہیں کیا پورے ہار کا پورا کا پورا میں لیتی ہوں کہ چوناؤں میری بجے سے ہارے ہیں چوناؤں میں ہاری ہوں تو میری میں تو نہ تو کسی جنتا کے آدمی کو کہ انہیں گردداری کے لیے انہیں دھوکہ نہیں کیا نہ نیتاں نے دھوکہ کیا نہ میرے کار کرتاں نے دھوکہ کیا صرف جو دو تین ہزار بھوٹ نہیں مل پائے وہ امرتی دیوی کی کمی ہوگی اس وجہ سے نہیں مل پائے ہوں گے میں مکمانتری جی کو بہت 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 دینا چاہتی ہوں کہ بھر بہومت کے ساتھ ستہ میں آئے ہیں ویسے کئی سیٹوں پر ملی ہار کے بعد کانگریس ہو چاہے بی جی پی اندر کھانے دونوں پارٹیوں نے مانا تھا کہ بھیتر گھات ہوا ہے اور پارٹی ایسے لوگوں پر کاروائی کرے گی بی جی پی نے تو سانچی سیٹ پر پارٹی ویروڈی گتیویدھیوں کے لیے پور منتری گوری شنکر شیجوار اور ان کے بیٹے اور دو ہزار اٹھارہ میں سانچی سیٹ سے پارٹی پرتیاشی رہے مدد شیجوار کو نوٹس جاری کیا تھا اب سوال یہ ہے کیا بی جے پی کارکرتا سندھیا سمرتکوں کو ابھی تک اپنا نہیں پائے سوال یہ ہے آلہ کوان کے نردیش کے باوجود کارکرتاؤں نے سندھیا سمرتکوں کے لیے کام نہیں کیا یا ان کے خلاف کام کیا اور اگر ایسا ہے تو کیا نئے لوگوں کے لیے پارٹی اپنے ہی پرانے اور مول کارکرتاؤں پر کاروائی کرے گی گوالیر سے شیلیندر سنگھ کے ساتھ سندھی بھمرکر زی میڈیا بھوپال تو آپ نے ایک ریپورٹ دیکھی کل نو پور ویدھایا کھارے بی جے پی کے پرتیاشی ہارے جن میں سے تین تھے منتری اس کے علاوہ ہم نے آپ کو دو ہارے ہوئے پرتیاشیوں کا بیان سنایا ایک طرف رگو راج کنسانہ جہاں کھلے طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی میں بیتر گھات کی وجہ سے ہارے ہیں پارٹی کے لوگوں نے انہیں ہروا دیا اور اسی وجہ سے وہ شکایت کرنے پہنچے ہیں پارٹی دفتر میں تو دوسری طرف عمرتی دیوی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہار ہوئی ہے تو اس کی پوری طور سے ذمہ دار میں ہوں میرے ساتھ کسی نے دھوکہ نہیں کیا تیسرا کیس سانچی سے ہے جہاں گوری شنکر شیجوار اور مدید شیجوار کو پارٹی نوٹس دیتی ہے اس کے باوجود ڈاکٹر پربورام چودھری بڑے متوں سے ریکارڈ متوں سے جیت درش کرتے ہیں اور منا لال گویل جو گوالیر پورو سے ہارے تھے وہ کیا کہتے ہیں ذرا ہم آپ کو سنواتے ہیں پوری چناؤں میں بھارج جنتہ پارٹی کار کرتا ہوں نے پوری چھمتہ کے ساتھ کام کیا ہے اس کے لیے بیدانساو چھتر کے سبی بھارج جنتہ پارٹی کار کرتا ہوں کا میں دھنگواز گیاپیت کرتا ہوں جندگی میں اور چناؤں کے چھڑوں میں جے اور پراجہ کے چھڑوں آتے رہتے ہیں اس میں ہم کو بچھلی تہید ہونا چاہیے بڑا صدھا ہوا بیان بڑا صدھے ہوئے شبدوں کا چین منا لال گویل صاحب ودایق بنے دوہزار اٹھارہ میں کن پرستیتیوں میں بنے کتنے دنوں بعد بنے آپ بہتر جانتے ہیں لیکن جب استیفہ دے دیا تو اس کے بعد دوبارہ چنکر نہیں آ پائے اور گوالیر پور سے ستی سکر وار کی جیت ہوئی تھی ہمارے ساتھ تین خاص مہمان جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت منیش دکشی جی ورشت پترکار بی جو پی کے درف سے ڈاکٹر ہیتیش واشپی صاحب اور کانگریس کے طرف سے اس وقت ہمارے ساتھ چودھوی راکے سنگھ چطرویدی جی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو چار پرتیاشیوں کے بیان تو ہم نے آپ کو بتا دیئے اور چاروں کے الگ الگ بیان ہیں تین کہہ رہے ہیں کہ ہار کے لیے ذمہ دار ہم ہی ہیں کسی نے دھوکہ نہیں کیا ایک کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا پارٹی نے دو نیتاؤں کو نوٹے جاری کر دیا سوالوں کے سلسلہ شروع کرتے ہیں واشپی صاحب آپ ہی سے شروع کرتا ہوں سر آپ ہی کی پارٹی ہے آپ ہی کے پارٹی کے پرتیاشی کا بیان ہے انیس سو ستر تیس سال پہلے ایک فلم آئی تھی سر نام تھا سفر بڑا پیارا گانا تھا اس میں ہم تھے جن کے سہارے وہ ہوئے نہ ہمارے جن کے سہارے رہیں گے وہ ہی آپ کے اگر نہیں ہو پائیں گے تو پھر کیسے جیتیں گے سر دیکھیں آسیب جی میں تو سب سے پہلے بہتائی دوں گا آپ کے ورشت سموات داتا جو ہیں سویشل کرسپونڈنٹ سندیب بھمرکر جی کو وہ لگے رہے آخری تک رگو راج جی کے ساتھ جب تک یہ لائن نہیں نکل والی انہوں نے اور آپ نے بس جیسے ہی وہ لائن آئی تو بس اپنا کارکرم بن گیا باقی تین جگہ نہیں آ پائی کیونکہ میں نے پورا سنا جب وہ لے رہے تھے تب بھی میں نے سنا تھا اس کے پچھار اwiadited بھی سنا ہے یہ تو اہدited ورزن آپ نے اس میں بتایا ہے میں نے پورا ا επιٹیٹ لینلہ سنا ہے پھر اس میں ان کے lead question بھی سنے میں نے جب انہوں نے کہا کہ نہیں انہیں بھی نہیں کیا ہوگا انہیں بھی نہیں کیا ہوگا کہ آپ کو ان لوگوں سے وانچت سموارتن ملا تب بھی رگو راج جی نے یہی کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہر جیت ہوتی رہتی ہے لیکن وہ انت تک ان کی اس پریاست چلتے رہے اور انت میں وہ ان کی وانچت لائن نکالنے میں سفل ہوئے تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اوورال یادی آپ دیکھیں تو پہلی چیز میں آپ کی اس بات کا پوری طرح سے کھنڈن کرتا ہوں کہ کوئی بھی یہ مانتا ہے کہ بھیترہ گھاتیوں کی وجہ سے ہار گئے کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ شت پرتشت لوگ جیتے ہیں اور سب جگہ جو کونسٹنسی ہوتی ہے اس میں ہار اور جیت کا انتر یا ہار اور جیت کا کارن الگ الگ ہوتا ہے کئی جگہ ہم کو بہت اچھی جیسا آپ نہیں بتایا پچاس ساٹھ ہیار سترہ ہیار متوں سے ہم لوگ جیتے کئی جگہ ہم کم مارزین سے جیتے کئی جگہ ہر بھی گئے تو صحبہ بھی کہہ کہ سب پرستیتیوں کے کارن الگ الگ ہوا کرتے ہیں ایک بات دوسری چیز ایک کارن نہیں ہوتا سید جی جب ہم چناؤں میں جاتے ہیں تو چناؤں الیکشنیرنگ جو ہوتا ہے بڑا وائٹل سائنسز ہوتا ہے تو وہ بہو آیاں ہی ہوا کرتا ہے وہاں کے کاسٹ ایکویشنز کیا ہے وہاں پر اور کون سے فیکٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں پرتیاشیوں کی اپنی اپنی چھوی اپنے کام کرنے کا طریقہ یا چناؤں پرچار ہم نے کیسے لے ملٹیپل فیکٹرز تو مجھے لگتا ہے آج اور کل یہ سبھی نیتا بوپال آیا ہے تو سب لوگ بیٹھ کر باتچیت کریں گے اور تب تک ہم آپ کے کارے کرنے دلیں گے باقی سب کشل منگل ہے نشنت رہی ہے باشپی صاحب تین باتیں آپ نے کہیں ایک تو سر آج کل آپ جو ہمارے ٹاپک کا چین ہوتا ہے اس میں آپ اپنی پارٹی کا پکش رکھنے کے علاوہ ٹاپک کے چین پر ضرور سوال اٹھاتے ہیں دوسرا ایڈیٹیڈ ویڈیو جو آپ نے کہا کہ آپ نے ان ایڈیٹیڈ ویڈیو سنا ہے تو اس ایڈیٹیڈ ویڈیو کو سن کے بھی اس میں جو آپ نے اپنی طرف سے ایڈیٹ کیا وہ یہ کہ رگو راج کنسانہ کو ہم نے نہیں کہا کہ آپ نے کوئی لسٹ سوپی کیا انہوں نے خود کہا کہ میں نے لسٹ سوپ دی ہے انہوں سے پوچھا گیا یہ وہ ہے جن سے آپ کو شکایت ہے انہوں نے کہا کہ جن سے مجھے شکایت ہے ان کی لسٹ میں نے سوپ دی ہے اس لسٹ کے نام ہم نکلوانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نام نکل کر سامنے نہیں آئے آپ نوٹیزاری کریں گے تو وہ نام نکل کر بھی سامنے آ جائیں گے لیکن اسی طرح کی اسمنجست نہیں رہتا اگر وہ کچھ نام بتا دیتے لیکن آسف جی انہوں نے کہیں پورے پورے ون ٹو ون میں اس بات کا جکر نہیں کیا آسف جی کہ میں بھیترہ گھاتیوں کی وجہ سے ہارا یا بھیترہ گھاتیوں نے مجھے ہارایا جس شبد کا بار بار آپ ریوک کر رہے ہو دوربھاگے سے یا ہمارے سو بھاگے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے ہیں اس کے بعد پھر میں باقی جو میرے گیسٹ ہیں ان کے پاس بھی میں چلتا ہوں میں اپنے ٹیم سے کہوں گا رگو راج کنسانہ کا ون ٹو ون آیا ہوا ہے باتچیت ہوئی ہے ان سے سندیب ہمارکر نے باتچیت کی ہے وہ زیرا ون ٹو ون جیسے ہی آئے ہم ترنت چرائیں گے اس سے پہلے میرا سوال سیدھا رہے گا منیس سر میں آپ کے پاس آتا ہوں اس کے بعد چودھ سر میں آپ کے پاس آتا ہوں اور پھر ہیتیز جی آپ کی فرمائش پر وہ گیت تو میں نہیں سنوا پاؤں گا آپ کو لیکن ہاں وہ ویڈیو ضرور سنوا دوں گا واش پہ اس سر میں آپ کو منیس سر آپ سے میرا سیدھا سوال یہ سر رگو راج کنسانہ یا امرتی دیوی کل وہ تین منتری ظاہر بات ہے کہ من میں وہ کسک تو ہے کیونکہ آپ منتری بنے ہیں منتری بن کے آپ کو پتہ ہے کہ سرکار جیت گئی ہے سرکار اگلے تین سال رہنے والی ہے اور اگر وہاں جیت مل جاتی تو آپ پھر اگلے تین سال کے لیے اور منتری تھے اور اس میں جب ہم سنتے ہیں تو الگ الگ بیان آتے ہیں ایک ہاری ہوئی منتری یہ بتاتی ہیں ابھی بھی منتری ہے خیر استیفہ نہیں دیا وہ ایک الگ بشائے کیوں نہیں دیا اس میں کبھی اور چرچہ کریں گے وہ کہتے ہیں ہار کے لیے میں ذمہ دار ہوں میرے ساتھ کسی نے دھوکہ نہیں کیا کنسانہ کہتے ہیں میں نے لسٹ آلہ کمان کو سوب دی ہے جنہوں نے میرے لیے کام نہیں کیا جنہوں نے میرے خلاف کام کیا اور سانچی میں غزب ستی ہے جہاں دو بڑے نیتاؤں کو نوٹس جاری ہوتا ہے وہاں کے بی جے پی پتیاشی ستر آزار متوں سے انتر سے جیت درج کرتے ہیں ملکل صحیح ہے ایکچلی تین جو کانٹر پکٹری کسانہ جی جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ اب سٹیٹمنٹ دیکھئے امتی جی جو ہے پورا ہار کی ذمہ داری اپنے پر لے رہی ہیں انہوں نے لیش ماتر بھی نہیں کہا کہ بھئی اس میں کارکرکتاؤں کی چوٹ ہے یا کسی طرح کی کمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جس دل میں وہ آئی ہے اس دل میں ان کی بہت سویم بھائی ہو گئے ہیں اور ان بھائی لوگوں نے ان کو اشور کر دیا ہے کہ بہنا تم چندہ مت کرو ہم تمہارا کھار رکھیں گے بچ ایسا آشواشن مجھے لگتا ہے کانسانہ کو نہیں ملائے اسی لیے وہ جو ہے وہ کل ہو رہے ہیں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بھائی جب آپ ایک دل سے دوسرے دل میں آتے ہیں تو اس دل کی کیا اس کی پرمپرا ہے وہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے آپ کو نہیں معلوم یہ کانگریس میں بڑا وکل ہوتا ہے یہ چیز راکیز جی ہیں وہ شاید اس پر زیادہ پرکاز جانے کہ کانگریس میں آدمی کھل کر بولتا ہے ایک طرح کی سوطن ترتا ہے یا ڈیموکریسی ہے whatever جو بھی ہے BJP میں پورا کام سنگٹھن کے ثرو ہوتا ہے آپ اپنی شکایت کرتے ہو اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے کیونکہ میں نے ان کا آپ کے علاوہ کہیں اور بھی بیان دیکھا ہے ڈاکٹر سانسے میں اپنے پیٹھ میں چھوڑا بھوکا گیا ہے اگر کوئی آپ کی پارٹی کا پرتیاشی جس کے لیے آپ کے پورے بڑے نیتا جس جگہ سے آپ کے ادیش جی آتے ہیں آپ کے کندری ملکری جی آتے ہیں وہی مرینہ کانسیٹوینسی کے آسپار سے ہیں وہ تو اگر وہ اس طرح کا بیان دے رہا ہے اور انہوں نے ایک چیز اور بولی انہوں نے بولا کہ جو سیکنڈ لائن کے لیڈرشپ ہیں اس کے علاوہ بڑے نیتاؤں نے بھی میرے خلاف کام کیا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ بھاشپا کا دیکھ سنگٹہ میں وہ اس بڑے نیتا تک پہنچے گا یا کلسانہ وہ ہی ان کا حش ہوگا کیونکہ انہوں نے ایک طرح سے مغاوت کری ہے یہ بھاشپا میں یہ نہیں ہوتا ہے جندلی یہ ضرور ہے کہ لوگ پڑ دیمانڈ آج کل کرنے لگے ہیں پہلے نہیں کرتے تھے آج کل لوگ پڑ دیمانڈ کر رہے ہیں پریورتن کا دور ہے نئے نئے چیزیں ہوں گی ابھی دیکھتے جائیے جی کر سر بدلاو کی بیار دکھتی ہے پریورتن سنسار کا نیم بھی ہے گیتا میں لکھا ہے اور خیرکور ایجنڈا بھی بی جے پی کا ہنڈوتو ہے تو اس میں فالو تو ہوگا ہی تو پریورتن ہوتے بھی رہنے چاہیے اس میں کوئی آپتی نہیں ہے میں چودی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں اس کے بعد پھر وہ one to one بھی تیار ہے وہ سناوں گا ایتیش جی کے پاس جاؤں گا لیکن اس سے پہلے چودی صاحب آپ کے پاس چودی صاحب کیا آپ سمجھ میں آنے رہا ہے کیا جب تک کانگریس میں تھے تب تک کم سے کم مول کانگریسی تھے سمرتن بھی تھا ساتھ بھی تھا بی جے پی میں گئے تو نہ کانگریسی رہ گئے نہ بی جے پی رہ گئے اب بی جے پی والے ساتھ نہیں نبھا رہے کنسانہ کو کم سے کم یہی درد محسوس ہو رہا ہے آسے بھائی بی جے پی سے جو پرتیاسی تھے اگر آپ ان کو پردے کے پیچھے اگر ان کی زبانی سننا چاہتے ہیں تو وہ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب پتر گاتیوں نے ہرایا چونکہ میں نیا بی جے پی میں تھا اور ان لوگوں کا برچس اٹھا ان سب کے یہی بیان آ رہے ہیں اگر پرتے کے پیچھے بات کریں جہاں تک مورینہ کی باتچیت ہے مورینہ میں دو بھاجا پا کے بہت بڑے نیتا ہیں ایک اندری نیتا ہے نرینسی کومر جی جو سانسن ہیں اور دوسرے بشن دستر شرما جی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا دل کہتی ہے بھاجا پا کے مس کول سے جانے کتنے کروڑ ہو گئے ہیں لیکن اگر اتنے بڑے نیتاؤں کے چھیتر میں ان کے گرہجلے میں اگر ایک پرتیاسی یہ کہتا ہے کہ مجھے وطر گاتیوں نے ہرایا ہے اور میں وہ لشت سنگٹن کو دے آیا ہوں اور سنگٹن اگر اس پہ کان بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اس پہ نوٹس جاری نہیں کر رہا ہے تو یہ سنگٹن کی سب سے بڑی کمزوری دیکھتی ہے دوسرا ڈاکٹر باجپی جی بار بار میں کئی بار بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ آپ کے بشے پہ جرور پرشنچن اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کیا پسند کیا ہے باجپی جی ویدوان وفتی ہے میری آپ سے رائے ہے کہ جب بھی آپ کوئی ٹاپک چین کیا کریں تو کم سے کہاں میتیج باجپی صاحب سے پوچھ لیا کریں ان کے مفید کون سا رہے گا تو ان کو صوبدہ رہے گی باتچیت کرنے میں میں تو ان کو بہت اشیار سمجھتا تھا کہ وہ بے واغ طریقے سے بات کریں کہاں اس میں پڑھتے ہیں کہ انکر کیا کہہ رہے ہیں کون سا وشا ہے چودی صاحب لمبا وقت ہو گیا تو چلتا ہے باجپی اسے کے ساتھ اپنا باقی آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے تین چار آپشن ضرور دی رہا سکتے ہیں باجپی صاحب کو کہ آج آپ بتائیے یہ بھی اچھا سجاب ہے سجابوں کا صدا سواگت ہے ایک چودی صاحب چھوٹا سوال آپ سے اور رہے گا چودی صاحب گیارہ تاریخ کو نتیجے کے ٹھیک ایک دن بعد جب ہم نے بی جے پی اور کانگریس دونوں کو کور کیا تو اس میں ہم نے یہ پایا کہ کانگریس میڈیا سل کے اپاد دیکش بوپیندر گوپتہ نے کہا کہ ہاں بیترگاة ہمارے ہاں بھی ہوا ہے لیکن اس لیول پر نہیں ہوا جس لیول میں بی جے پی میں ہوا ہے اس کا مطلب بیترگاة کانگریس بھی مان رہی ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسے بیترگاةیوں پر اب تک آپ کی طرف سے کیا کاروائی ہوئی ہے یا رات گئی بات گئی چھوڑو ابھار گئے تو کیا کریں گے نہیں 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 ہمارے یہاں سمیکشہ ہو رہی ہے اور جو پروہاری لوگ تھے جن بیدان سباؤ میں ان سے وہ ریپورٹ بھی مانگی جا رہی ہے کہ کن کن بیکتیوں نے کس کس بیکتی نے اس میں ویروت کیا ہے جو پدپ ہے تو وہ پرکریا چل رہی ہے ہاں اتنی طورت گتی سے کام نہیں کیا جتنی طورت گتی سے بھارتی انتہ پارٹی نے کیا کہ ہمارے نیتا پرتپک چھوا کرتے تھے گوری سنکر سیجوار جی ورس دیتا تھے اور ان کو لوٹس بیچ کے وہ بلالیا بچارے چار گھنٹے وہاں کھالی بیجی پی کے کاریالے میں گھومتے رہے آدھرنی ستین سنگ جی کے وہاں پہ تو ہاں اتنی تیجی سے کانگریس ابھی کام نہیں کر پائی ہے میں چاہتا ہوں کہ کانگریس بھی اگر کوئی ایسی لسٹ ہے بھتر گھاتیوں کی تو ان کو نشیت روپ سے نوٹس دے اور ان کی بات سنیں جو درست میں ایک سوال تو آپ نے پوچھنے کا موقع اور دے دیا میں جا رہا تھا باش بھائی صاحب کے پاس آپ کو نوٹس دینے پر آپتی ہے یا ورس نیتا کو نوٹس دینے پر آپتی ہے کیونکہ پھر آگے کانگریس کی منشاہ پر سوال اٹھیں گے سر ضرور کہ اگر بھیتر گھاتیوں میں کوئی ورس کانگریس سے نکلا تو اسے نوٹس ملے گا کی نہیں ملے گا دیکھئے صاحب اب جہاں تک گوری سنکر سیجوار جی ہے تو مجھے ان کے پرتی سمپیتھی ہے میرے آدھرنی ہے اور بہت سینئر پولٹیسیان ہے سیونٹی سیون میں ایمیلے بن گئے تھے میرے جب میں کانگریس میں تھا تب نیتا پرتپکس تھے ویروہد میں وہ تو میرے سیشنور بھاہو ہیں سیاست میں یہ بہت ضروری ہے مدیل پردیش میں کم سے کم اس کی اپیکشہ ہم آج تک کرتے تھے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے چودی ساب لوٹ راؤں ہو اس کے بعد یہ واجپری صاحب نے جو ایک فرمائش رکھی تھی وہ ونٹوان آگے ہمارے پاس تو سنائیے زرہ کنسانہ صاحب کا ونٹوان سنائیے اس کے بعد پھر واجپری صاحب کے پاس چلتے ہیں پوری طاقت سے آپ نے الیکشن رڑا تھا اور بی جے پی کو آپ کو ایسی امید تھے کہ چناؤں ہار سکتے ہیں مورینہ سیٹ جیسے آپ کو لگ رہا تھا کہ چناؤں آرہیں گے آپ تو وہاں گئے تھے کیمپیننگ میں لگ نہیں رہا تھا کہ چناؤں آرہیں گے آپ نے سب ایکشہ کی ہوگی تو کیا نکل کر سامنے آرہا ہے تمام سارے کارن آئے چھتویں مددے تھے جلدی آئے جو ہم نے جنتہ کے بیچ میں گئے جنتہ کو تمام ساری بکاسکار دیئے مکی منتری جی نے بھی کیے گھسرہ جو کی تھی وہ پوری کی لیکن جنتہ کا جو جنادیس ہے اس وقار کرنا پڑے آپ کو لگتار مل رہے تھے لوگوں سے باتچیت کر رہے تھے ان کے کام بھی ہو رہے تھے پھر کہاں کم ہی رہ گئی گڑھڑ ہے کہاں دیکھ رہے ہیں اس کا منتن چلنا ہے کچھ لوگ ہیں جو پارٹی میں بطرگات کرتے ہیں وہ اپنا کام کر گئی دیکھلے طور پر تمام دوسرے بھی لوگ ہیں جو کھل کر کام نہیں کر پا رہے تھے کیا اشارہ ان کی طرف ہے نہیں میں نے برش نیتت کو سب بتا دیا ہے سب ان کی جانکاری میں ہے کس نے میں نے پورے ایک سے پورے بتا دیئے ہیں ان کو اور یہ سیس نیتتوں کا کام ہے اگر ایسے بطرگاتی ہو کہ کلاپ کار بھائی نہیں ہوگی تو نیچے کا کار کرتا کام نہیں کرے گا چک 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 میں پرٹیل سے کہتا ہوں بس کر یہ بہت ہے بہت ہو گیا بہت ہو گیا سر اب اس کو اٹھائیے اور اس میں دو خاص باتیں ہیں پہلا اس پوری ویڈیو میں ایک بھی کٹ نہیں تھا یعنی کہ جان سے سوال شروع ہوا آخر تک وہ ایک بھی کٹ نہیں تھا تو ایڈٹیڈ آپ اسے کہہ سکتا ہے چنک ہے پورے اس کا اور دوسرا یہ آدھا گھنٹہ لگراج کنسانہ تو ہم کو دینے سے رہے اس مددے پر تو انہوں نے جتنا بھی دے دیا اتنا بہت ہے واسپیس صاحب آج کل اتنا پیور تو دودھ بھی نہیں ملتا جتنا پیور میں نے آپ کو یہ بائٹ سنائی ہے سر بلکل اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو اپنی بات رکھی تھی وہ پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کئی چیزیں بتائیں اور آپ نے اس میں سے وہ لیڈ کوئیشن کے بعد جب آپ نے پوچھا نا سندیب جی نے دو تین بار پوچھا بسپیس صاحب نہیں یہ سب تو ہوا نہیں ہے ایک چھوٹی سی بات آپ نے ایک شب کا استعمال کیا تھا کہ بہو آیامی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہار جیت اس میں دراصل آپ بہت سے چیزوں کو اپنے حساب سے منپولیٹ نہیں کر سکتے آپ اسے ٹھیک نہیں کر سکتے جیسے جنتا کے موڈ میں کیا ہے وہ کس کو بٹن دبانے جا رہا ہے لیکن کچھ چیزیں تو ہیں جن پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے اپنے کارکرتاؤں کا اپنے لئے اس امرتھان اگر آپ وہ بھی نہ کر پائیں تو پھر تو جیت گئے اسی لئے تو دیکھیں یادی ہم بیس سیٹیں جیتے ہیں اور کانگریس بری طرح سے ہاری ہے اور یہ وہ سیٹیں ہیں جو ایک بھی ہمارے پاس نہیں تھی ساری کانگریس کی سیٹیں تھی اور اچھے مارجن سے کانگریس جیتی تھی اٹھارہ میں تو ہم نے کچھ تو کیا ہوگا نا صرف جس کی وجہ سے ہم جیتے ہیں یہ تو مانیں گے نا کہ آپ نہیں مانیں گے کہ ہم نے وہ سب سیٹیں لی شونے سے بیس تک لیے ہیں جو ہمارے پاس نہیں تھی تو شاید اس کا شرے دیکھر آپ سمجھ پائیں گے کہ باقی ساتھ آٹھ سیٹوں پر ہم نہیں کر پائے یہ بات سچ ہے اس کو ہم نکار خون جا سکتے وہ تو جنادش ہے ہی لیکن جب ہم نے بیس سیٹوں پر کر لیا جو ہمارے پاس تھے ہی نہیں اسی لئے اس کے آدار پر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا نشکرس کی نیس آپ یہ نہیں ہو پایا جو عمل گمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں یا سمنوے کی بات کر رہے ہیں تو سب ان بیس سیٹوں میں بھی پھر وہ دکھائی دیتا میں آپ کے پاس لوٹ رہا ہوں آخری تیس سیکنڈ دے پاؤں گا اور آپ سے میرا سیدھا سوال کیا اس چیز کو یہ دیکھ سکتے کہ بیس سیٹوں پر بھیتر گھات نہیں ہوا تو جیت ملی اور جو آٹھ باقی نو سیٹیں ہیں اس پر وہ بیس سیٹوں والا کام نہیں ہو پایا اس لئے ہار ملی دیکھئے آسیب جی اگر کوئی بھی جو آسیب سوال بہت سنوستہ ہے اس نے روشی کٹھتا ہے اس کو یہ دیکھے گا کہ یہ جو سکتے ہارے ہیں وہ کس کے گومیننس کی سکتے ہیں وہ کس نیتا کی ہے جو نیتا لگاتار بارگین کر رہا ہے ان لوگوں کو جس نیتا کے چودہ منتری سولہ منتری بنے ہوئے تو اس کا جو بارگیننگ پاور ہے وہ کم کرنے کے لیے جو کسانہ جیسے لوگ ہیں آج انہوں نے وہ پڑھ کے بولا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جو گوالیئر چمبل بیلٹ ہے بھرکور کام ہوا اور گوالیئر بیلٹ میں تھوڑا سا کنجوسی رہ گئی چھیک سر میرے پاس وقت قتم ہو گیا حالانکہ منیج جی لکھتے اچھا ہے ٹویٹر پر میں پڑھتا رہتا ہوں تنز کستے ہیں دونوں طرف جہاں بھی ان کو گنجائش ملتی ہے بہت دنیواد آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے چودری